اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے تو میں نے سوچا آج کیلئے آج آپ لوگ کیلئے لائیو ریوڈیو بنا لوں تو آج ہمارا ٹوپک ہے شاولین کنگفو تو شاولین کنگفو بیسیکلی ایک چائنیز آرٹ ہے اور شاولین کنگفو کا مطلب ہے کائنڈز آف کنگفو پھر شاولین کنگفو شاولین الگ ہے اور کنگفو الگ ہے شاولین کنگفو کا مطلب ہے کائنڈز آف کنگفو یعنی کنگفو کی اقسام شاولین دو الفاظوں سے بنتے ہیں شاو اور لین شاو کا مطلب ہے لکڑی اور لین کا مطلب ہے لیمٹ یا حد اس کے بعد آتے ہیں کنگفو پہ کنگفو کا مطلب ہے اسٹریم ہارڈ ورک تو اسٹریم ہارڈ ورک مطلب ہر وہ چیز جس پر ہم ہر روز پریکٹیس کرتے ہیں مشکل سختی برداشت کر کے اس کو سیکھتے ہیں تو اس کو کنگفو کہتے ہیں جیسے ہم رائٹنگ جتنا ہم پریکٹیس کرتے ہیں وہ دن بدن اس میں ایمپروومنٹ آتی ہے اسی طرح کنگفو ہے اچھا کنگفو میں اب کیا کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کنگفو میں بیسیکلی جو ہے اس میں چی گونگ ہوتی ہے جو سانس کی جو سورس اوف انرجی ہے لائف کی جو سورس اوف انرجی ہے اس پہ کام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں چی گونگ جیسے یوگا ہوتا ہے اسی طرح چی گونگ ہوتا ہے اس کے بعد اس میں آتا ہے چیننا چیننا کا مطلب ہے دو لفظ ہے چین کا مطلب ہے گریپ اور نا کا مطلب ہے سیز مطلب چیننا گریپ اور سیز پکڑنا اور جکڑنا اس کے بعد ہم آتے ہیں شوی جیاو پہ شوی جیاو بیسیکلی چائنیز ریسلنگ ہے اور اس میں جو ابھی جو اولمپک لیول پہ چل رہا ہے اسے اوشو کہتے ہیں تو ایک سو پینٹسٹ سٹائل کنگ فو کے اندر چل رہے ہیں اور ان سب کو ایک کیدرنگ میں لانے کے لیے اوشو کو انوینٹ کیا تھا نائنٹین نائنٹی سکس میں تو اس کے بعد پھر یہ چلتے چلتے پاکستان میں نائنٹین نائنٹی سکس نائنٹی سکس نائنٹی سیوان نائنٹی فور میں یہاں پاکستان میں آ رہا ہے تو اب اوشو میں تین سٹائلوں پر مشتمل ہے جس پر فائٹ کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں سن شو سن کا مطلب ہے تین اور شو کا مطلب ہے آرٹ تو تین آرٹ سٹائل پر مشتمل جس میں آتی ہے بوکسنگ چوان شو جسے کہتے ہیں اور اس کے بعد آتا ہے کیک کو تویفہ کہتے ہیں اور ریسلنگ کو شوی جیاو کہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بن کے اس کو بنتا ہے سن شو اور اس کو انگلیش میں سانڈا کہتے ہیں اچھا تو اس کے علاوہ کنگفو میں آپ سیلپ ڈیفینس بھی سیکھ سکتے ہیں سیلپ ایمپروومنٹ جس کسی کو مائنڈ کا ایشو ہو جس کو میموری لوس کی ایشو ہو جوائنڈ پروبلم ہو اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس آ جاتے ہیں ہائٹ کا بڑا ایشو چل رہے ہیں آج کل اور ڈائیٹ پروپر ڈائیٹ اور پروپر ایکسرسائز نہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں تو ایکسرسائز ایک ایسی چیز ہے جیسے ہم گاڑی کی ٹیوننگ کرتے ہیں تو وہ گاڑی پروپر طریقے سے چلتی ہے اسی طرح انسان کیلئے بھی ایکسرسائز ضروری چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کو کرنی شاہی ہے بجائے اس کے کہ ہم جب بات حد سے نکل جاتی ہے پھر ہم ڈوکٹروں کے پاس جاتے ہیں ہمیں بلڈ پریشر کا ایشو ہوتا ہے شگر کا ایشو ہوتا ہے یہ سارے مسئلے مسائل جو ہے نا آپ کی ایکسرسائز کرنے سے بیٹر ہو جاتے ہیں اور شگر کا ایشو ہو گیا ویٹ کا بھی بہت ایشو چل رہے ہیں ویٹ جن کا ہائی ہو جاتے ہیں ان کو بلڈ پریشر کا شگر کا اور انزائیٹی اور ڈپریشن اور بہت ساری چیزیں لیزی پناہ جاتے ہیں انسان کی بوڈی میں تو وہ پروپر کام بھی نہیں کر سکتا ہے اور وہ کھانا جو ہے وہ اس کا عظم بھی نہیں ہوتا ہے تو اس کے ایمیونٹی سسٹم کو جو ہے اوورویٹ جو ہے نا بگاڑ دیتا ہے تو ڈیلی ایکسرسائز آپ کی تقریباً ترٹی منٹ آپ واگ کریں اگر واگ کر سکتے تو واگ کریں نہیں تو رننگ کریں اور پوش اپس آپ کریں ٹین پوش اپس سے آپ سٹارٹ کریں اور اٹلیس آپ ترٹی پوش اپ لگائیں گے تو آپ کی جو بوڈی ہے وہ پروپر طریقے سے کام کرے گی اور پوش اپ ایک ایسی ایکسرسائز ہے جس میں آپ اگر آپ سو سال کی بھی ہو جائے تو آپ پھر بھی جو ہے وہ پوش اپ لگا سکتے ہیں تو پوش اپ اس لیے لگا سکتے ہیں کیونکہ انسان کے ہاتھ کبھی کام نہیں چھوڑتے ہیں ایون جب ان کو فالج ہو جائے وہ الگ بات ہے اور فالج کے علاوہ آپ کے ہاتھ کام کرنا نہیں چھوڑتے اور باقی وہ بوڈی ویک ہو جاتی ہے مگر ہاتھ سے آپ پوش اپ کر سکتے ہیں تو آج ہمارا ٹوپک یہ تھا فرسٹ ٹوپک تھا ہمارا کے کنگ فو کیا چیزیں اور اس میں آپ کو اگر آئیس پروپلم ہے جس کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں جن کو شام کے بعد ان کی آنکھوں میں اندھیرہ چھا جاتا ہے جن کو سورج کی روشنی بری لگتی ہے جن کو جوڑوں کا مسئلہ ہے جن کو کمر کے مسلس کا ایشو ہے جن کو انزائٹی ڈپریشن کا مسئلہ ہے وہ الحمدللہ ہماری اکیڈمی میں ہم یہاں پر اس کا علاج کرتے ہیں اور اس کے علاوہ سیلپ ڈیفینس سکھاتے ہیں یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں تو انشاءاللہ وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آج کے لئے اتنا کافی تھا السلام علیکم اللہ حافظ